بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ لگیوی ہے کسی بکری کا دودھ نکال کے مجھے دے دے کہ نہیں بھئی یہ تو مالک کی بکری ہیں میں تو ملازم ہوں میں کسی بکری کا دودھ نہیں دے سکتا مالک نے شام کو بکریوں کا دودھ خود دھونا ہے عزیز عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ ایسا کر تو بھی ایک بکری مجھے بیچ دے جب مجھے بیچ دے گا اس کا دودھ بھی میں پھر نکالنے کا خود ہی مالک ہوں گا اور گوشت بھی کھا لوں گا اس کو پکا کے اور تو اس کی قیمت لے لینا کہا کہ نہیں یہ تو مالک کی ہیں مالک کی بکری میں تجھے کیسے بیچ سکتا ہوں حضر عمر نے سوچا کہ لگتا ہے کہ تقوی والا عادی بھی لگتا ہے اور حضر عمر تو امیر مومین تھے سوچا اچھا تھا اس کا مزید ٹیسٹ لینا چاہیے یہ اگر اس لیول کے اوپر ہے تو بڑی بات ہے یہ میرے زیر سلطنت ایسے لوگ بھی ہیں تو یہ تو گویا کہ میری نجات کا باعث ہے فرمایا کہ اچھا بات سنو تم پیسے لے لو بکری دے دو اور شام کو جب مالک کے پاس جاؤ گے تجھے پتہ جنگلوں میں بکری بھیڑی اٹھا کے لے ہی جاتے ہوتے ہیں تو جا کے کہہ دے نا وہ بکری بھیڑیا کھا گیا بھیڑیا حملہ کر دیا ایک بکری بھیڑیا لے گیا بس تجھے کچھ بھی نہیں ہوگا تجھے پیسے کھرے ہو جائیں گے میرا بھی کام بن جائے گا اب جیسے یہ بات کہی تو کیا کہتے ہیں یا حضا فائین اللہ ارے میع کیا بات کرتے ہو اللہ کہاں ہے ارے میع کیا بات کرتے ہو اللہ کہاں ہے بس یہ بات کہی حضرت عمر کی دل پر چوٹ لگی اور سمجھ گئے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کا مقام اس کو عطا کر دیا ہے واقعی اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات کا اجلال اس کے اوپر رہتا ہے یہ ہے انسانیت یہ ہے مسلمان کی شان کہ فائین اللہ اللہ کہاں ہے آج ہم گناہ کرتے ہیں تنہیوں میں گناہ کرتے ہیں خلوت جلوت میں گناہ کرتے ہیں خدا کو نراض کرنے کے راستے اپناتے ہیں تو ہم کبھی سوچتے نہیں فعین اللہ اللہ کہاں ہے بس جس دن یہ سوچتے ہیں فعین اللہ اللہ کہاں ہے تو بس سمجھ جاؤ تو پھر انسان کو اللہ تبارک و تعالی اپنی عظمت کا وہ خیال عطا کر دیں گے کہ تنہیوں میں بھی اس سے پھر گناہ سادر نہیں ہوگا بلکہ خیال کے اندر بھی اس سے گناہ سادر نہیں ہوگا خیال کے اندر بھی اپنے آپ کو کسی بھی قسم کے گناہ سے انسان بچائے گا یہ شان حاصل ہو جاتی تو یہ روزہ روزہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی عبادت دے دی کہ اس روزے کی حالت میں آپ بہت تیزی سے تقوی کی منزلیں تیہ کر سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے بشارت دے دی کہ وَمَن يَتَقِ اللَّهِ یجَ اللَّهُ مَخَرْجَ اور جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی دنیا کی سارے مشکلیں آسان کر دیں گے کیونکہ تقوی سے دنیا میں انسان کو مشکلات پیش آتی ہیں کاروبار کی مشکل فراہ مشکل یہ مشکل تو اللہ فرماتے ہیں تقوی والی زندگی تم اختیار کرو دنیا کی سارے مشکلیں میں آسان کر دوں گا اور مشکلیں آسان ہونے کہ وہ رزق چاہیے فرما اور تمہیں رزق میں ایسی جگہ سے دوں گا جس جگہ سے تم اس کا گمان بھی نہیں کر سکتے ایسی جگہ سے تمہیں رزق عطا کروں گا جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر یہ انعام دیں گے اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالی تقوی والوں کی بخشش اور ان کے جنت کے دروازے کھول دیں گے اس لئے رمضان کے مہینے میں یہ روزے جو جا رہے ہیں بڑے قیمتی ہیں اس سے ان روزوں کے اندر اپنے تقوی کے لیول کو دیکھتے رہو ہم میں کتنا تقوی پیدا ہوا ہمارے زبان میں احتیاط کتنی پیدا ہوئی ہمارے کلام میں کتنی احتیاط پیدا ہوئی ہمارے آمال و احفال میں احتیاط کتنی پیدا ہوئی ہمارے نمازوں میں کتنی جان پیدا ہوئی جب انسان کا لیول تقوی کا بڑھ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ روزے کے اندر جو درجہ احسان بندے کو حاصل تھا اس درجہ احسان میں انسان ترقی کر رہا ہے اور جب ترقی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر ہی ان کو اپنے ولیوں میں شامل کرے گا اور جب اولیاء اللہ میں شامل ہو گیا تو فرمایا کہ نہ دنیا میں پھر کوئی دکھ اور خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا